مرحبا فرنز میں ہوں آپ کی اپنی ڈاکٹر سمیرا عزیز سعودی میڈیا سے اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرا عزیز گروپ آف کامپنیز کی بات کریں گے یہاں پر ساس بہو کیس پر جو اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے فرنز سننے میں یہی خبر آئی ہے کہ جو انیلا ہے نوہان کی بیوی اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے سیزیرین ہوئی ہے آپریشن سے اور ابھی وہ ریسپے ہے اور کیونکہ کسی بھی حاملہ عورت کو جیل میں رکھنا جو ہے وہ قانونن جائز نہیں ہے اس لئے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور جب تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے شاید دو ہفتے اور اور اس کے بعد اس کے بھی گرفتاری عمل میں آئی گی اور اس کے علاوہ جو ساس تھیں جو مختولہ ہیں جن کا قتل کیا تھا ان کے داماد نے عثمان نے تو عثمان کی جو بیوی تھی یعنی مختولہ کی بیٹی ہے نا ان کے یہاں بھی پیدائش متوقع تھی جو کہ ہو چکی ہے اور ان کے یہاں پیدا ہوا ہے بیٹا اور فرنڈز عثمان اور ہینا کے بیٹے کی ولادت کے موقع پر جو مامو لگتا ہے نو مان انہوں نے یہ بیان دیا کہ عثمان کے جو گھر والے ہیں وہ چاہیں تو نو مولود بچے سے آ کے مل سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ہم اس کو نہیں رکھیں گے بلا شبا اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے خاندان والوں سے تو رکھا جائے عثمان کے گھر والوں نے بھی اس کے جواب میں اچھا گیس چل دیا اور خوشدلی سے انہوں نے آنے والی اس نئی نو مولود کو اپنے خاندان میں خوش آمدیت کہا اس سے پہلے فرنڈز ہینا کا ایک بیان یہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عثمان نے قتل کر دیا میری ماں کو اور تازیت کے لئے کوئی اس کے گھر والے آئے نہیں کوئی دکھ کا مدعوہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے بعد لگتا ہے کہ احساس ہوا تھا عثمان کے گھر والوں کو تو عثمان کے والد جو ہیں وہ عثمان سے جیل میں ملنے گئے تھے اور اس کے بعد وہ آئے نو مان کے پاس تو نو مان کا بیان یہ آیا تھا کہ عثمان کے والد صاحب بہت روتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے نے یعنی کہ عثمان نے ایک بہت ناقابل تلافی جرم کر دیا ہے اور انہیں اس پر پچھتا ہوا تھا اس کے علاوہ انیلا کی طرف سے کلیرلی اس بات کو اناؤنس نہیں کیا جا رہا کہ اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو چکی ہے کیونکہ ظاہر ہے انہیں گرفتاری کا ڈر ہوگا تو وہ نہیں بتا رہے ہیں لیکن خبریں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں اور یہ بات تو ابیسلی زیادہ دن تک ڈھکی چپی نہیں رہ سکتی البتہ نو مان نے جب عثمان کے گھر والوں کے لیے اہترام کے ساتھ یہ گیسٹرز دیئے کہ وہ اپنے جو ہے عثمان کی اولاد سے آ کے مل سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ خبریں اڑی کہ نو مان جو ہے اب وہ ماف کر دے گا وہ انیلا کے لیے بھی کچھ تخفیف کر دے گا اور وہ جو ہے عثمان کے لیے بھی معاملہ جو ہے وہ شاید آگے جا کے رفع دفع کر دے گا تو نو مان نے یہ بات کلیر کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کا ذرا بھی ہاتھ ہے میری ماں کے قتل میں ہم سے قطعی ماف نہیں کریں گے انیلا کے لیے خاندان کے ایک بزرگ نے بیچ میں پڑھ کر یہ ضرور کہا تھا نو مان سے کہ اس انیلا کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دیں اور اس میں بڑے الزام کے بعد جب اس کی طلاق ہوگی تو یہ اس کی زندگی مہیں پر خود ہی ختم ہو جائے گی اس کی سزا مل جائے گی لیکن نو مان نے اس بات پر بھی بالکل منع کر دیا اور نو مان نے کہا کہ میں ان سب لوگوں کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتا میں ان سب کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں ان کو آزاد گھومتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں ان کو قطعی معاف نہیں کروں گا اور یہ سوال بار بار نو مان سے کیا جاتا رہا ہے کہ کیا آپ انیلا کے بچے کو قبول کریں گے اپنا بچہ آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو اس پر نو مان نے یہ بات کلیئر کی کہ میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے میں اس بارے میں نہیں بات کر سکتا سب سے پہلے تو میں انیلا کو گرفتار کرواؤں تاکہ اس کی تفتیش ہو باقی یہ کہ وہ بچہ کہاں رہے گا انیلا کے ساتھ رہے گا یا وہ انیلا کی برزی سے جو ہے کہیں اور جیل سے باہر اس کی پرورش ہوگی تو اس سلسلے میں قانونی رائے جو ہے وہ یہ تھی کہ جو بچے کی گارجین ہوتے ہیں ماں اور باپ ان دونوں کا میوچول فیصلہ ہوتا ہے کہ بچہ کدھر رہے گا تو نو مان جو ہے اگر اس بچے کو اپنا رہا ہے تو اجازت نہیں دے گا اور وہ بچے کو ماں کے ساتھ ہی رکھے گا یہ سب چیزیں آگے کی ہیں اس بارے میں وہ ابھی سوچ نہیں رہے ابھی نو مان کا یہ فوکس ہے کہ انیلا کی گرفتاری ہو اس کی تفتیش ہو اور چیزیں سامنے آئیں کچھ وکھلا کا یہ کہنا ہے کہ میسیجز کی بنیاد پر جو ہے وہ سزائیں نہیں ہوتی اور اس کو بطور پروف مان کر جو ہے کسی کو قاتل نہیں ٹھرائیا جا سکتا تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے ان معاملات کا فرنڈز میں آپ کو ایک افسوس کی بات بتاتی چلوں کہ کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں کچھ وکیل بھی ایسے ہیں جو ہمیشہ اپوزٹ سائٹ پر اپوزٹ روک پر چلتے ہیں محض اس لیے کہ وہ ہائی لائٹ ہوں انہیں اپنی پرسنل عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں چاہے وہ دوہ زہرہ کیس ہو یا اس کے علاوہ بھی ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ غلط انسان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں غلط بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ وکیل کچھ وصوصے پیدا کرنے والی باتیں کر رہے ہیں اور نومان کے جو حوصلے ہیں ان کو پسپا کرنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں اور فرنڈز مزید کی بات یہ ہے کہ جب یہ وکیل صاحب ہیں بات کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحیح سے پوری ویڈیوز دیکھی نہیں ان کو پورے معاملات اور واقعات کبھی صحیح سے پتہ نہیں ہے بس جو اکا دکھا ویڈیوز ان کے سامنے آگئیں بس انہیں اتنی سی ہی نالج ہے اور اس پر وہ اپنی رائے دینے کے لیے یوٹیوب شانل پر آکے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ آڈینز ان کو دیکھے ان کی بات سنے ان لوگوں کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے سامنے والا ان کے لیے کیا سوچتا ہے اس کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس طرح کے وکلا کو اور یوٹیوبرز کو اگر آپ کوئی ناماکول بات کرتے دیکھیں تو آپ ان کی ضرور سرنزش کیجئے میں ان وکیل صاحب کا نام جو ہے وہ شاید بتا بھی دوں گی آگے ہائی لائٹ بھی کر دوں گی اگر وہ تواتر سے اسی قسم کے بیانات دیتے رہیں ویسے تو میں نے ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کیس میں یہی کرتے ہیں کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی غلط باتیں منگھڑت باتیں کرتے ہیں اور ان کو اس کیس کے بارے میں جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں پوری اور صحیح معلومات بھی نہیں ہوتی ساز بہو اس کیس کو ہائی لائٹ کیے رکھنے کے لیے بھی میں یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں تغاتر سے بنا رہی ہوں حالانکہ میں بھی بیزی ہوتی ہوں لیکن میں یہ ویڈیوز بنانا جاری رکھوں گی جب تک انصاف نہ مل جائے مختولہ کے لواحقین کو میں پھر آؤں گی پھر ملوں گی اس ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ اور دوسری اچھی انفرمیٹیوز کے ساتھ بھی چل دن ماہ السلامہ بائے بائے